اس مہینے کا فیڈ کا پارسل آ چکا ہے تو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ اس میں جو بریڈنگ سیزن میں مطلب ابھی جو چڑھتا ہے اس میں کیا فیڈ یوز ہوگی اس میں کیا کیا چینجز ہوں گے اس لیے نا سیزن کے حساب سے چینجز کرنے پڑتے ہیں یہ جی منجی آگئی ہے ٹھیک ہے جو چھلکے والا چاول ہوتا ہے جب بھی آپ نے فیڈ تیار کرنی ہے یا فیڈ آپ کے پاس بنی بنائی آئے تو اس کو برڈ کو استعمال کرنے سے پہلے ایک یا دو دن اچھی طرح سے اسلام علیکم ویورد میں ہم بشے اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو اس مہینے کا فیڈ کا پارسل آ چکا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ فیڈ کا شیئر کر دوں سیزن ابھی چل لی رہا ہے دو ماہ مزید سیزن میں ہیں ابھی تو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ اس میں جو بریڈنگ سیزن میں مطلب ابھی جو چل رہا ہے اس میں کیا فیڈ یوز ہوگی اس میں کیا کیا چینجز ہوں گے جو پچھلی فیڈ تھی وہ میں نے آپ کو پندرہ مارچ تک کی بتائی ہوئی ہے یہ پندرہ مارچ سے لے کے پندرہ اپریل تک کی ہے اور فیڈ اس لیے ہر دفعہ چینج ہوتی ہے کہ ویڈر کنڈیشن چینج ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے برڈ میں بھی چینجز آتے ہیں اور سیزن کے حساب سے پہلے جو دسمبر جنوری میں ہم نے جو فیڈ یوز کی ہے وہ ہم مارچ اپریل میں نہیں یوز کر سکتے کیونکہ جو دسمبر جنوری کی فیڈ ہوتی ہے وہ سردی کے حساب سے ہوتی ہے اور جو ہے اب مارچ اپریل کی موسم گرم ہونے لگیا ہے ٹھیک ہے اور کافی زیادہ تیمپریچر رائز ہونے لگیا ہے تو اس لیے اب ہم برڈز کو گرم دانے والی چیزیں نہیں دے سکتے کیونکہ برڈز میں ڈی ہائیٹریشن ہوگی چکس میں ڈی ہائیٹریشن ہوگی اور نہ ایکسپائری کا ڈار ہوتا ہے کافی زیادہ اس لیے سیزن کے حساب سے چینجز کرنے پڑتے ہیں تو ابھی آج کی یہ فیڈ کا پاسل آ چکا ہے ایک بار پھر آپ کے ساتھ سارے جتنے بھی اس میں دانہ شامل ہے جو جو وہ سارا شیئر کرتا ہوں اور ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا کتنا وزن اس کا جو ہے وہ ہم نے فیڈ میں بنانا ہے ٹھیک ہے میں فیڈ بناتا ہوں عام طور پر تھوڑی مقدار میں کیونکہ میں ویدر کے حساب سے میں نے چینجز کرنے ہوتے ہیں تو یہ ابھی دیکھ لیں آپ اس میں برڈز کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ابھی میں نے نکالی ہیں یہ چینہ ہے اس کے ساتھ یہ جوی ہے ٹھیک ہے جس کو ان جو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مونکلی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں مونکلی کے ساتھ ہے اس میں یہ جی سن فلار سیڈز ٹھیک ہے اور ہر بار کی طرح وہی بات میں پھر آپ کو کہوں گا کہ فیڈ ایک جگہ سے بنوائیں فیڈ کی جگہ بار بار تبدیل نہ کریں اس سے یہ نقصان ہوگا کہ فیڈ میں اگر کوئی اس طرح کا انگریڈینٹ شامل ہو گیا یا فیڈ برڈ کو نہ راس آئی فیڈ برڈ کے لیے نہ ٹھیک ہوئی دانے میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو برڈ کے لیے یہ رسکی ہو جائے گا تو یہ جی سن فلار سیڈز ہیں اس کے ساتھ تو یہ ابھی نکال لیں گے بڑے خیال کے ساتھ یہ نکالنے بڑھنے ہیں گر رہے ہیں سارے تو سن فلار سیڈز بھی نکال لیں ہیں ہم نے اور اس کے علاوہ یہ ساتھ کی کرتم کا بیج ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرتم کا بیج کرتم بھی کہتے ہیں اس کو کرتم بھی کہتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ اسے ساتھ سے کہہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جی ابھی آپ کو میں دکھا دوں یہ جی منجی آگئی ہے ٹھیک ہے جو چھلکے والا چابل ہوتا ہے جو رائس ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اور اس کے ساتھ یہ جی باجرہ ہے باجرہ اس بار تو یہ جی باجرہ آگئی ہے باجرے کے بیج ہیں اور اس کے ساتھ یہ جی جو پچھلی دفعہ فیڈ میں مسنگ تھی یہ آگئی ہے جی بھانگ کے بیج ٹھیک ہے ابھی میں ان ساری چیزوں کا ویٹ آپ کو بتاتا ہوں اور بھانگ کے بیجوں کے ساتھ جی یہ آگئی ہے جی دو کلو گندوں تو یہ جی ٹوٹل نو چیزیں ہو گئی ہیں میں ابھی آپ کو گنوا بھی دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں ساری ٹھیک ہے تو ابھی ان کا ویٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو فیڈ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سبھی اس وقت میرے پاس موجود ہیں یہ ٹوٹل نو چیزیں ہیں مختلف ویٹ کے ساتھ سب سے پہلے اس میں سن فلار سیڈز آ جاتے ہیں دو کلو یہ ہے اور یہ دیکھ لیں باریک سیڈز ہیں بڑے سیڈز نہیں ہیں کچھ لوگ وہ ایرانی یوز کرتے ہیں جو بڑے سائز کا سیڈ ہوتا ہے وہ نہیں یوز کرنا اس کے ساتھ یہ گندم ہے دو کلو گندم کے بیج ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں گندم کے بیج ہیں دو کلو اور گندم کے ساتھ یہ باجرے کے بیج ہیں دو کلو یہ ہیں دو کلو گندم ہیں اور اس کے ساتھ یہ جی منجی ہے جو چھلکے والا رائس ہے یہ ایک کلو یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھنگ کے بیج دو کلو یہ ہیں اور ان کے ساتھ چینہ دو کلو چینہ ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو آگیا ہے جس کو جب ہی میں کہہ رہا تھا ایک کلو یہ ہیں اور اس کے ساتھ خورتم کا بیج دو کلو یہ ہیں اور اس پار جو پینٹس ہیں مونکھلی ہم نے یوز کرنی ہے وہ پچھلی رفعہ ہم نے ہاف کے جی یوز کی تھی کیونکہ سردی تھی اور سردی کے حساب سے فیڈ کو تھوڑا سا بریڈنگ سیزن کے حساب سے لیکن اس پار یہ ہم نے صرف ایک پاؤ یعنی کہ 250 گرامز یوز کرنی ہے ٹوٹل فیڈ میں اور باقی چیزیں ٹوٹل نو چیزیں ابھی موجود ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کر کے واپس ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو جی بھی اور یہ دیکھ لیں ساری فیڈ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور میں جیسے کہ ہر بار آپ کو بتاتا ہوں جب بھی میں فیڈ تیار کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے فیڈ تیار کرنی ہے یا فیڈ آپ کے پاس بنی بنائی آئے تو اس کو برڈ کو استعمال کرنے سے پہلے ایک یا دو دن اچھی طرح سے نہ دھوپ ضرور لگوانے میں صرف کہتا نہیں ہوں میں خود بھی کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں ساتھ یہ دیکھ لیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بتا دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا برڈ کو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے ایک تو اگر کوئی فیڈ میں مویسچر بغیرہ ہوتا ہے کسی سیڈ میں وہ ٹرائی ہو جاتا ہے اور برڈ جو ہے وہ فنگل انفیکشن سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اکثر سیڈ جو ہیں وہ گیلے ہوتے ہیں انگلز ہوتا ہے یا وہ اس میں مویسچر آ جاتا ہے کسی سیڈ میں پڑے رہنے کی وجہ سے اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس میں انسیکٹس بغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے دھوپ میں رکھنے سے نہ نکل جاتے ہیں تو برڈ بڑی اچھی فیڈ ان کو سرب ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں ابھی ٹھیک ہے اور یہ فیڈ کی ساؤنڈ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائی فیڈ ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو دھوپ لگوا رہا ہوں تاکہ برڈ کو نہ کوئی بھی نقصان نہ ہو اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ برڈ کو جو اپنا بیسٹ ہے وہ پروائیڈ کریں تو یہ سارے سیڈ میکس ہیں فیڈ اچھی طرح سے تیارہ بھی اس کو ایک یا دو دن دھوپ لگوا کے نہ پھر برڈ کو سرب کریں گے اور الحمدللہ ریزلٹ صاحب اس کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید ریزلٹ بھی شیئر کروں گا ٹھیک ہے بریڈ کے اور یہ دیکھ لیں پروپر چارٹ کے مطابق برڈ کو ڈائٹ دیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے برڈ جو ہیں وہ کوئی ایک دو سیڈ کھاتے ہیں ہم نے ان کو اس حیبٹ پر لگایا ہی نہیں ہوتا ہم نے ان کو پورا پروپر ڈائٹ دی نہیں ہوتی تو یہ جی پروپر ڈائٹ ہے اس طرح سے یوز کروائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن ملتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ